موسیقی یہ ہے کہ رات کو اکثر ہوتا ہے پروانے آ کر ٹیبل لیمپ کے گرد اکٹھا ہو جاتے ہیں سنتے ہیں سر دھنتے ہیں سن کے سب اشار غزل کے جب بھی میں دیوانے غالب کھول کے پڑھنے بیٹھتا ہوں صبح پھر دیوان کے روشن صفوں سے پروانوں کی راکھ اٹھانی پڑتی ہے اور یہ دوسری نظم ہے یہ جب چاندی چوک والے گھر کو میوزیم بنانا شروع کیا گیا تھا تو ایک نظم لکھی تھی غزل صاحب یہ ہے کہ گلی خاسم میں آ کر تمہاری ڈیوہڑی پر رک گیا ہوں مرزا نوشہ گلی خاسم میں آ کر تمہاری ڈیوہڑی پر رک گیا ہوں مرزا نوشہ تمہیں آواز دوں پہلے چلی جائیں ذرا پردے میں عمراؤ تو پھر اندر قدم رکھوں گلی خاسم میں آ کر تمہاری ڈیوہڑی پر رک گیا ہوں مرزا نوشہ تمہیں آواز دوں پہلے چلی جائیں ذرا پردے میں عمراؤ تو پھر اندر قدم رکھوں چلمچی لوٹا سینی اٹھ گئے ہیں برستہ تھا جو دو گھنٹے کو میں چھت چار گھنٹے تک برستی تھی اسی چھلنی سی چھتکی اب مرمت ہو رہی ہے یہ غالب کا جملہ تھا کہ میں دو گھنٹے برستے تو چھت چار گھنٹے تک برستی چلمچی لوٹا سینی اٹھ گئے ہیں برستہ تھا جو دو گھنٹے کو میں چھت چار گھنٹے تک برستی تھی اسی چھلنی سی چھت کی اب مرمت ہو رہی ہے صدی سے کچھ زیادہ وقت آنے میں لگا افسوس ہے مجھ کو اصل میں گھر کے باہر کوئلوں کے ٹال کی سیاہی جمعی تھی وہ مٹانی تھی اسی میں بس کئی سرکاریں بدلی ہیں تمہارے گھر پہنچنے میں جہاں کلن کو لے کر بیٹھتے تھے یاد ہے بالائی منزل پر گزار صاحب کہتے ہیں کہ ایک نوکر کلن تھا اور دوسرا ملازم میں خود ہوں غالب کا جہاں کلن کو لے کر بیٹھتے تھے یاد ہے بالائی منزل پر لفافے جوڑتے تھے تم لئی سے خطوں کی کشتیاں اردو میں بہتی تھی اچھوتے ساحل اردو نصر چھونے لگ گئی تھی وہیں بیٹھے گا کمپیوٹر وہاں سے لاکھوں خط بھیجا کرے گا تمہارے دستخط جیسے وہ خوش خط تو نہیں ہوں گے مگر پھر بھی پرستاروں کی گنتی بھی اسد اب تو کروڑوں ہیں تمہارے ہاتھ کے لکھے ہوئے صفحات رکھے جا رہے ہیں تمہیں تو یاد ہوگا مسودہ جب رامپور سے لکنو سے آگرہ تک بھوما کرتا تھا شکایت تھی تمہیں یا رب نہ سمجھے ہیں نہ وہ سمجھیں گے میری بات دے اور دل ان کو نہ دے جو مجھ کو زبان اور زمانہ ہر زبا میں پڑ رہا ہے اب تمہارے سب سخن غالب سمجھتے کتنا ہیں یہ تو وہی سمجھیں یا تم سمجھو یہیں شیشوں میں لگوائے گئے ہیں پیرہن اب کچھ تمہارے ذرا سوچو تو قسمت چار گرہ کپڑے کی اب غالب کہ ہے قسمت یہ اس کپڑے کی تھی قسمت یہ اس کپڑے کی غالب کا گریبہ تھا تمہاری ٹوپی رکھی ہے جو اپنے دور سے اونچی پہنتے تھے تمہاری ٹوپی رکھی ہے جو اپنے دور سے اونچی پہنتے تھے تمہارے جوتے رکھے ہیں جنہیں تم ہاتھ میں لے کر نکلتے تھے شکایت تھی کہ سارے گھر کو ہی مسجد بنا رکھا ہے بیغم نے تمہارا بت بھی اب لگوا دیا ہے اونچے قد دے کر جہاں سے دیکھتے ہو اب تو سب بازی چاہے اتفال لگتا ہے تمہارا بت بھی اب لگوا دیا ہے اونچے قد دے کر جہاں سے دیکھتے ہو اب تو سب بازی چاہے اتفال لگتا ہے سب ہی کچھ ہے مگر نوشہ اگرچہ جانتا ہوں ہاتھ میں جنبش نہیں بت کے تمہارے سامنے ایک ساغر و مینا تو رکھ دیتے بس ایک آواز ہے جو گونجتی رہتی ہے اب گھر میں نہ تھا کچھ تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا دوبویا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا شکریہ شکریہ